جہانگیر صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے خطنہ کرانا ضروری ہے اور خطنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے چی نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے خطنہ کرانا ضروری نہیں اور اسلام قبول کرنے میں خطنے کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے جب ایک آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کل میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ مسلمان ہو جائے گا اور بس اسی کے ذریعہ وہ مسلمان بن جائے گا خطنہ کا اسلام قبول کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے البتہ خطنہ کرانا ایک اچھا کام ہے خطنہ یہ سننے فطرت میں سے ہے اور اسلام دین فطرت ہے اس لیے اسلام خطنہ کرانے پر اُبھارتا ہے خطنہ کرانے کی تاقید کرتا ہے اور خطنہ کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مردوں میں خطنہ سے ایڈز کے مرض کا آدھا خطرہ ٹل جاتا ہے اور جس شخص کے خطنے نہیں ہوئے ہوں اس کے عدو تناسل پر جو بری ہوئی جلد ہوتی ہے اس کے سبب بہت سارے خدشات ہوتے ہیں کینسر کے اس لیے اسلام سے پہلے بھی خطنے ہوتے تھے اور آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی خطنہ کراتے ہیں اور نئے کلچر میں خطنہ کا عام رواج پایا جا رہا ہے ہندوستان کے ایک معروف شہر لکھنوں سے شائع ہونے والے ہندی روزنا میں سوطنتر بھارت 10 ستمبر 1996 کے ایک شمارہ میں خطنہ سے متعلق ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم عورتوں کے مقابلہ ہندو عورتوں میں رحم کا کینسر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مسلم مردوں کے عدو تناسل میں کینسر کا مرد نہیں پایا جاتا انڈین میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے مطابق چندی گڑھ بنگلور اور مدراز کے 871 کینسر مریضوں میں کوئی بھی مسلم مریض نہیں پایا گیا اس کے برعکس لنگ کینسر یعنی عدو تناسل کے کینسر کے شکار ہندو نوجوانوں میں بنگلور میں 63 فیصد مدراز میں 66 فیصد اور چندی گڑھ میں 63 فیصد کینسر کے مریض ہیں اسی طرح نویڈا کے کینسر سینٹر کے انچارج نے سراحت کی کہ ہندو دھرم اور دوسرے دھرم کے مقابلہ مسلم دھرم کی عورتوں میں کینسر کی بیماری نہیں پائی جاتی اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں میں خطنا کا رواج ہے تو خطنا کی اہمیت ہے شریعت کی روشنی میں اور طب کی روشنی میں بھی لیکن یہ اسلام قبول کرنے کے لیے شرط نہیں اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو خطنا کرانا اسلام کے لیے شرط نہیں لیکن اسلام کی خوبیوں میں سے بیوٹیز میں سے اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے کہ خطنا کرائی جائے